اسلام علیکم ناظرین جے ٹیم بیلوگ میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر رہا ہوں وہ ہے انڈوں کی ریسپی تو یہ میں بناوں گی پیاس کے ساتھ اس کو انڈوں کو اور آپ دیکھئے کہ نہائیتی آسان بنانے میں اور بہت کم مسالے استعمال ہوں گے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں آپ نے کیا کیا ڈالنا ہے یہ میرے پاس پیاس ہے دو درمیانے سائز کی میں نے پیاس ٹاڑ کی رکھ لیا اور یہ ہے ہری میرچ اس میں ڈالنا ہے یہ ہرا دینیا ڈالنا ہے اور میں 2 بنا رہی ہوں آپ چاہیے تو زیادہ بنا سکتی ہیں یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے کتنا بنانا ہے تو یہ ہے ہلدی چٹکی ایک چٹکی میں نے ہلدی لی ہے ایک چمچ میں نے میرچ لی ہے اچھا میرچ کے بارے میں میں آپ کو پتانا چاہا رہی ہوں کہ بعض میرچیں چکی سے میں تو تازی لے کر آتی ہوں چکی سے وہ بہت تیز میرچ ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے کتنی پسند کرنی ہے تیز کھاتے ہیں تو تیز ڈال لیں اگر کم کھاتے ہیں تو کم ڈال لیں مسالے آپ اپنے حساب سے رکھیں ٹھیک ہے اور یہ میں نے ایک چمچ سوکا دھنیا لے لیا ہے اور یہ آدھا چمچ میں نے نمک لیا ہے اور آپ بھی جو ہے نا جو جتنا پسند کرتی ہیں اس حساب سے رکھ لیجئے گا حسبے ضرورت جتنا بھی آپ کو چاہیے تو چلے آئیں آپ شروع کرتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں ڈالنے لگی ہوں تقریبا آدھا کا فائل کیونکہ آپ کو پتا ہے انڈے چوس لیتے ہیں تیل کو آپ کو گرم ہونے دینا ہے پھر آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے پیاس ناہائی دی آسان رسپی ہے میں اس لیے چھوٹی رسپیاں بتاتی ہوں تاکہ بچیاں بھی اس کو آسانی سے بنا سکیں تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے ناظرین آپ نے اس کو اتنا براؤن نہیں کرنا پیاس کو بالکل بھی براؤن زیادہ نہیں کرنا ہانڈی بھلا پیاس نہیں بنانا بس ہلکا ہلکا سا براؤن خوج ہے تو پھر اس کے پاتھ آپ نے اس میں مسالے شامل کرنے ہیں آپ چاہے کہ اس میں ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ٹماٹروں کا یہ نقصان ہے کہ وہ ٹیسٹ نہ آپ کو ٹماٹروں کا آئے گا نہ آپ کو پیاس کا آئے گا لہٰذا میں جب بھی بناتی ہوں تو میں پیاس والے الگ بناتی ہوں ٹماٹروں والے جو ہیں وہ الگ رسپی ہے ہلکا سا اس کو پراؤن کر کے اب اس میں میں نے مسالے شامل کرنے ہیں یہ میں نے اس میں نمک ڈال دیا یہ اس میں مرچ چلی گئی یہ ہلتی ڈال دی میں نے اس میں یہ ہے سوپ کا دنیا سب گھر کے مسالے کوئی بار سے مسالہ نہیں اور کوئی زیادہ مسالے بھی نہیں ہیں تو یہ ایسی رسپی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی جو مطلب شوک رکھتی ہیں کوپنگ کرنے کا وہ بھی بنا سکتی ہیں یہ ایسی رسپی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی رسپیوں سے ہی بچیاں جو ہیں وہ سیکھ سکتی ہیں اور اچھی کوپ بن سکتی ہیں یہ چھوٹی رسپیاں سے ہی سیکھ کر سبز دنیا جائے گا اور یہ ہری مرچیں آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے تاکہ یہ پیاز زیادہ پراؤنگ نہ ہو جلے نہیں اب اس میں میں انڈے شامل کرنے لگی ہوں میں دو انڈوں کا بنا رہی ہوں دیکھیں سالن بلکل تیار ہے اب اس میں آپ نے انڈے شامل کرنے آپ زیادہ انڈوں کا بھی بنا سکتے ہیں اسی میں آپ چار انڈے بھی شامل کر سکتے ہیں تین بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی اوپر ہے کہ آپ کتنا آپ نے کو سالن چاہیے کتنا آپ نے استعمال کرنا ہے یہاں پر آج تھوڑی سی تیز کیجئے گا تاکہ انڈے اچھے سے پاک جائیں اچھے سے انڈے کو پکانا ہے اس میں پانی شامل نہیں کرنا کیونکہ پانی شامل کریں گے تو انڈا سمیل دے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا سالن پک کر تیار ہو گیا ہے یہ وہ سالن ہے تو آپ اگر دھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے کوئی سالن نہیں ہے تو آپ کو بھوک لگی ہے تو فوراں سے آپ یہ سالن بنا کے کھا سکتی ہیں مطلب یہ بہت جلدی تیار ہونے والی چیز ہے تو ابھی آپ کو میڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں ہماری انڈوں کی رسپی تیار ہے یہ پیاز کے انڈے ہیں پیاز والے میں نے پیاز میں پکائے ہیں اس میں اور میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تو آپ بھی ڈرائی ضرور کیجئے گا بہت سے بدست بنتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے گا تاکہ میں جو بھی رسپی بناو وہ جو فوراں ہی آپ تک پہنچ جائے اور میں بہت ایزی رسپیاں بتا رہی ہوں جو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ